بے شمار حمد و سنا اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لئے اور ہزار ہزار رحمتیں اللہ رب العزت کی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہزاروں رحمتیں اللہ رب العزت کی صحبہ اکرام تابعین اعظام امامان دین مشتہدین محدثین مفسرین اور ان لوگوں پر جو ان کے راستے پر چلتے ہیں اس ساری کائنات کا مالک اللہ رب العزت ہے اس نے اس دنیا میں انسان کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ اس کی فرماورداری میں زندگی گزارے اس کی ہدایت کے لئے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک لمبا سلسلہ جاری فرمایا ہے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں صحیفیں نازل کیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والوں میں کچھ لوگوں کو ہمت اور حوصلہ دے کر کھڑا کیا کہ وہ انبیاء کرام کی تعلیمات کو عوام میں بتاتے رہے پھیلاتے رہے اور ان کو پہنچاتے رہے لیکن شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ بھی ہمیشہ سے اپنا کام کر رہا ہے انبیاء کرام گزر جاتے ہیں اور ان کے ماننے والوں میں سچے جانسار جانشین اور پیروکار جب اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو اس کو موقع ملتا ہے انبیاء کرام کی تعلیمات کو بدلنے کا دنیا میں شر و فساد پھیلانے کا بد امنی اور اشانتی کو فروغ دینے کا اس کو موقع ملتا ہے دین کے نام پر بدعات اور شرکیات کو ترویج دینے کا ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے ایک حدیث جس کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں مَا مِن نَبِيٍ اِلَّا وَلَهُ حَبَارِيُّونَ وَعَصْحَابٌ يَاخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ سُمَّ يَعْتِي مِنْ بَادِهِمْ خَلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِّسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنَ وَمَن جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِن وَلَيْسَ وَرَاءَهُ حَبَّةُ خَرْضَ لَيْمِنَ الْعِبَادِ مسلم شریف کی یہ حدیث اس بات کو بتلاتی ہے کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کچھ جانسار دیئے کچھ وہ لوگ دیئے جو صحابی کہلاتے تھے یہ لوگ زندگی بھر ربصول کی سنتوں پر عمل کرتے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے اسی کی تبلیغ کرتے لیکن جب یہ لوگ گزر جاتے يَعْتِي مِنْ بَادِهِمْ خَلُوفٌ تو کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوتے يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَعْمَرُونَ جو کہتے وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہمیشہ ایسا ہوتا رہا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضواللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت میں تذکرہ فرمایا بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک زمانہ ایسا آیا کہ بنی اسرائیل کی حالت بہت کمزور ہو گئی ظالم بادشاہوں نے ان کو چن چن کے مہرہ قتل کیا ان کی آبادیاں ختم کر دیں اور ظلم و زیادتی پر اپنی حکومتوں کی بنیاد رکھی ایک بادیاد رکھیں اللہ رب العزت اس دنیا میں کفر کو گوارہ کرتا ہے شرک بھی گوارہ کر لیتا ہے لیکن ظلم کو زیادہ دیر گوارہ نہیں کرتا ہے جو حکومتیں کافروں کی ہوتی ہے چلتی رہتی ہیں اس شرط کے ساتھ وہ انصاف سے حکومت کر رہے ہیں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنت رومہ اور سلطنتِ کسرہ ایران کی اور روم کی سلطنتیں سیکڑوں ہزاروں سال تک اس دنیا میں برسرِ حکومت رہیں لیکن جب ظلم و زیادتی بندوں پر ہونے لگتی ہے وہ کوئی بھی ہو تو اللہ رب العزت اس کو برداشت نہیں کرتا ہماری ہندوستان میں بھی یہاں مسلمان جب آئے تھے کہ یہاں کی آبادیوں کو خاص طور سے جن کو آج شودر کہا جاتا ہے دلت کہا جاتا ہے ان کا جینہ دو بھر کر دیا گیا تھا جانوروں سے بترین زندگی گزارنے پر مجبور کیے گئے تھے تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو لے کر آئے اور یہاں پر انہوں نے بری شان سے حکومت کی اس وقت تک جب تک وہ انصاف پر قائم رہے اور حدود اللہ کو انہوں نے نافذ کیا لب جب ان کے یہاں بھی زمیدارانہ نظام کی بے اعتدالیاں عروج کو پہنچیں ظلم و زیادتی کی انتہا ہونے لگی تو اللہ رب العزت نے ان کی حکومت کو ختم کر کے اتنے دور دراز سے یورپ سے ایک قوم کو لے کر آیا اور یہاں پر ان کو حکومت دے دی لیکن انہوں نے بھی اپنی حکومت کے آخری ایام میں جب ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی تو اس حکومت کو بھی اللہ رب العزت نے نہت انسانوں کے ذریعے ختم کرا دیا آج بھی ہمارے سامنے ایک حکومت ہے جو ظلم و زیادتی کی انتہا کر رہی ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ تاریخ کا یہ سبق ہے کہ اس کا انجام بھی بخیر نہیں ہوگا اور اس کا جانا بھی تہہا ہے بہرحال ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بروج کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے رکھئے سورہ بروج تیسوے پارے کی بڑی اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عشاقی نماز میں اس کو تلاوت فرمایا کرتے تھے بعض روایتوں میں اس کے پڑھنے کا بھی حکم ہے عشاقی نماز میں اس میں پیغام کیا ہے پیغام اس میں بہت بڑا ہے اور خاص طور سے آج کل کے حالات میں ہمیں اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے یہ صورت مکی ہے کب نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں کا جینہ دو بھر تھا لا الہ الا اللہ کہنے پر اتنی سخت صدائیں دی جاتی تھی کہ آج کے ہم جیسے کمزور انسان تو سن کر رنگٹے کھڑے ہو جائیں دیکھتے ہوئے کوئلوں کا بستر تیار کرنا اور اس پر کسی انسان کو لٹا دینا اور مجبور کرنا لیٹے رہنے پر جب تک کہ اس کے بدن سے چربی پسینہ بدل کر بن کر پگھل کر ان کوئلوں کو بجھا نہ دے انتہا ہے ظلم کی اس ذاتی کی انتہا ہے ایسے وقت میں صحبہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے تھے اور اپنی تریشانیاں بیان کرتے تھے اور رسول اکرم کہتے تھے اس بیرو صبر کر صبر کر یہاں تک ایک بار حضرت امار بن یاسر وہ حضرت سمیہ جہاں وہ رہتے تھے اس کے پاس سے ان کا گزرنا ہوا رسول اکرم کا تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کا مالک اور اس کے خاندان کے لوگ ان پر بے انتہا ظلم و زیارتی کر رہے ہیں باندھ رکھا ہے ان کو اور کونے برسا رہے ہیں ان پر جو جس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ مار رہا ہے رسول اکرم کی نگاہیں امار کے چہرے پر پڑی اور امار نے بھیگی آنکھوں سے رسول اکرم کو دیکھا حضرت سمیہ وہ صبر و صبات کی مورد جس نے اسلام کی خاطر اس تاریخ اسلام میں سب سے پہلے دین کے لئے ایمان کے لئے اپنی شہادت پیش کی وہ ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیکھا زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے رسول اکرم گزرے آپ یہ طاقت مسلمانوں میں اس وقت نہیں تھی کہ وہ یہ بھی کہہ سکے کہ ظالموں ان کو کیوں ستا رہے ہیں آپ کمزوری کی انتہا ملاحظہ کر سکتے آپ نے فرمایا سبراً یا آلی آسر اِنَّمَوْعِدُكُمُ الْجَنَّةِ یاسر کے گھر والو سبر کرو ہمارا اور تمہارا وعدہ ہے جنت میں ملاقات ہوگی اللہ رب العزت تن پہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے انہوں نے دین کو ایمان کو ان عذیتوں کو برداشت کر کے جس طرح سے اس کی آبیاری کی اپنے خون سے اپنی عزت سے اپنی آبرو سے اپنے احساسات سے یہ اسی کا دم ہے کہ آج تک اسلام زندہ ہے اور ہمارے سینوں میں ایمان کی حرارت باقی ہے ایسے وقت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اپنی عذیتیں بیان کرتے تھے اور آپ کچھ نہیں کر پاتے تھے سوائے اس کے کہ فرماتے سبر کرو تب یہ صورت نازل ہوئی ہے صورت نازل ہوئی صورت میں اللہ رب العزت نے چار قسمیں کھائی ہیں آپ دیکھیں قرآن شریف میں ایک قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت کوئی بات کہتا ہے اس کی تاقید کے لئے اس کی اہمیت کے لئے لیکن یہاں پر چار قسمیں کھائی اللہ رب العزت نے چار قسمیں کھانے کے بعد تذکرہ کیا کہ ان خندق وانوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے لانت و حلاکت محسر جنہوں نے مسلمانوں کو خندقیں کھدوا کر آگ جلا کر دہکا کر اور اس میں جلے پر مجبور کیا اور وہ اس کے کنارے بیٹھ کر ان کے جلے کا بلبلانے کا رونے کا تماشا دیکھ رہے تھے انتہا ہو گئی ظلم کی جبر کی ایسے واقعات آج ہمارے زمانے میں بھی جگہ جگہ ہونے لگے ہیں کہ ایک مجبور آدمی کو پکڑ کر ایک بھیڑ اس پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دیتی ہے یاد کرو یہ اللہ حربالجت نے اس وقت صورت نازل فرمائی کس لیے سبات قدمی کے لیے اسلام پر قائم رہنے کے لیے اسلام کی قوت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے جنت کا وعدہ دیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ اللہ حربالجت ان کو جلد حلاک کرے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ اکرام رضواللہ طالع علیہ مجمعین کی محفل میں بین کیا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور جادوگروں کی مدد سے بڑی شان و شوقت سے حکومت کر رہا تھا جو بڑا جادوگر تھا جب وہ بوڑا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی ایک بچہ ذہین فتین ایسا مجھے دے دو کہ میں اس کو جادو سکھا دوں تاکہ تمہاری حکومت میرے بعد بھی اسی شان سے چلتی رہے تو ساری مملکت میں ڈھون کے ایک بچہ نہائے ذہین فتین ہوشیار لایا گیا اور اس کے سپرد کر دیا گیا وہ بچہ اس سے جادو سیکھتا تھا لیکن اپنے گھر جو جاتا تھا راستے میں ایک راہب کا گرجہ پڑتا تھا عبادت خانہ وہ اس میں اپنی عبادت کرتا رہتا تھا لوگوں کو سمجھاتا رہتا تھا کیسے زندگی گزارے ہیں منچین سے شانتی سے کیسے رہے لوگوں کا کیسے احترام کرے انسانیت کیا چیز ہے ایک بار وہ اس کی محفل میں جا کر بیٹھ گیا اس کی باتیں بڑی اچھی لگیں اب اس کا معمول ہو گیا روزانہ پہلے جادوگر کے یہاں جاتا اور پھر اس کے بعد یہاں اس کے یہاں ٹھہرتا کبھی گھر سے آتے ہوئے یہاں رکھ جاتا پھر جادوگر کے یہاں جاتا معمول میں جب فرق آیا تو جادوگر اس کو ڈانٹنے لگا گھر والوں کو خبر کی گئی گھر جاتا تو ادھر دیر ہو جاتی جادوگر کے یہاں جاتا ادھر دیر ہو جاتی دونوں جگہ بیچارے کی مار پٹائی ہونے لگی تو اس نے راہب سے ذکر کیا ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ تو اس نے کہا جب گھر جاؤ تو کہہ دیا کرو کہ دیر وہاں ہو گئی تھی جادوگر کے یہاں اور جادوگر کے پاس جاؤ تو کہو دیر گھر پہ ہو گئی تھی بس جاؤ گے اس سے ٹھیک اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے امتحان کے لیے ایک ایسا درندہ راستے میں مین راستے میں بھیج دیا جس کی وجہ سے سارا راستہ جام ہو گیا اور لوگ اس کی دہشت سے وحشت سے ادھر سے گزرنے کی حمت نہیں کرنے لگے اس نے دل میں سوچا جب وہ پہنچا کہ آج آزمانے کا اچھا موقع ہے دیکھتا ہوں کہ راہب کا دین اچھا ہے یا جادوگر جو سکھاتا ہے مجھے وہ زیادہ اچھا ہے تو اس نے یہ کہہ کر ایک پتھر اٹھایا کہ اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس درندے کو ہلاک کر دے اور پتھر پھینکا اور وہ ہلاک ہو گیا ایک پتھر چھے لوگوں میں بڑی شہرت ہو گئی اس کی اسی زمانے میں بادشاہ کا ایک وزیر نابینا ہو گیا لوگوں نے اس کی کرامت کا چرچہ بہت کر رکھا تھا تو وہ بھی اس کے پاس آیا رویا گڑ گڑا آیا کہ مجھے میں نے سنا ہے تم بہت پہنچے ہوئے ہو اور ایسا کر دیتے ہو ویسا کر دیتے ہو مجھے بھی اچھا کر دو تو اس نے کہا میں اچھا نہیں کرتا اچھا تو اللہ کرتا ہے وہ اس نے کہا کون اللہ وہ ہمارا بادشاہ کہا نہیں جو میرا رب ہے جو تمہارا رب ہے جو اس ساری کائنات کا مالک ہے وہ اچھا کرتا ہے اس کا نام لو تو اس نے کہا اچھا دعا کی اس بچے نے اور اس کی آنکھیں سجلی ہو گئیں دیکھنے لگا اگلے دن بادشاہ کی میں فلمیں گیا جا کر اس نے کہا تم تو اندھی ہو گئے تھے کیا ہوا کہا کہ لڑکا ہے ایسے ایسے اور اس نے میری آنکھیں اچھی کر دی مجھے پہلے سے اچھا دکھائی دیتا ہے کہا کیسے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ اس کا رب یہ سب کچھ کر دیتا ہے کہا کون میں کہا تم نہیں تو وہاں ربی جو رب ہے وہ کہ میرا رب کون ہے کون ہے یہ وہ تو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اس کو پکڑوایا دربار میں بلایا اس سے پوچھا تم نے کیسے اس کو اچھا کیا کہا کہ میں نے نہیں اچھا کیا یہ تو رب نے اچھا کیا ہے کہا رب کون میں کہا کہ تم نہیں جو میرا رب ہے جو اس کا رب ہے جو تمہارا رب ہے اس نے اچھا کیا ہے اس کو بہت غصہ آیا اس نے کہا کہ دیکھو اس بچے کو لے جاؤ اور اس کو سزائیں دو اب پوچھو یہ بات اس کو کس نے سکھائی ہے اتنی بڑی گمراہی ساری مملکت مجھے مانتی ہے خدا یہ نئے خدا لے کر آیا ہے اس راہب نے اس بچے اس بچے نے راہب سے جا کر کہا ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو اس نے کہا دیکھو جب تم مقتلہ کیے جاؤ فتنے میں تو میرا نام مت لینا لیکن جب اس پر عذیتیں حد سے گزر گئیں تو اس نے راہب کا نام لے دیا راہب کو بلائے گیا اس وزیر کو بلائے گیا جو یہ تمام جگہ ایک طرح سے تبلیغ کر رہا تھا کہ فلان کی وجہ سے مجھے روشنی مل گئی اور سارے لوگوں کے سامنے ان کو چیر کے دو ٹکڑوں میں دو ٹکڑوں میں آدھا آدھا ادھر ادھر کر دیا گیا دھرانے کے لئے لوگوں میں دشت پیدا ہو جائے بادشاہ باہب غضبناک ہے اور جو آدمی بھی ایسی بات کہے گا جیسے یہ کہتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی کرے گا ایک ٹیم تیار کی اور کہا لے جاؤ اس بچے کو اور اونچے پہاڑ پہ جا کر وہاں سے دھکیل دینا لے گیا اس کو وہاں پر گئے کچھ دیر کے بعد وہ بچہ دربار میں پہنچا کہا کہ وہ لوگ کہاں گئے کہا وہ سب مر گئے کیسے مر گئے کہا میرے رب نے سب کو مار دیا پھر ایک ٹیم تیار کی کشتی میں بٹھا ہے کہا جاؤ لے جاؤ سمندر میں اسے دعا کر مار دو وہ لے گئے وہاں پر بھی یہ سارے لوگ غرق ہو گئے اور وہ بچ کے آگیا پھر سے بادشاہ کے اختصار کے طور پر میں آپ کو بتلا رہا ہوں جب بادشاہ بالکل پریشان ہوا ہے تو اس نے کہا دیکھو اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم سارے لوگوں کو جمع کرو پورے حکومت کے اپنے اور ان کو جمع کرنے کے بعد ایک سولی لگاؤ اور اس پہ مجھے رکھو اور پھر تیر چلاو یہ کہہ کر کہ بے اسم رب حاضل غلام اس غلام کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں اس کو مارنے کے لئے یہ کہنا اس کے تیر لگا کن پٹی پھے اور وہ وحی پر خون نکلا اور ہاتھ رکھ کر اور اس کے بعد فوت ہو گیا یہ موجزہ دیکھ کر یہ کرامت دیکھ کر سارے لوگ اللہ رب العزت کے ماننے والے ہو گئے جتنے لوگ وہاں پر تھے سب نے کہا کہ ہم تو اس غلام کے رب کو ہی مانیں گے بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو اور اپنا سارا پاور استعمال کر کے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور خندقوں میں آگ لگوائیں اور پھر اس میں ان مسلمانوں کو ڈالا گیا اسی میں تذکرہ ایک بچے کا بھی ہے کہ جب اس کی ماں کو اس میں ڈالنے کے لیے آگے جب دھکا دیا گیا تو پیچھے ہٹی تو بچے نے کہا کہ ماں پیچھے متھٹو یہی سیدھا راستہ ہے اور تم بھی خندق میں کود جاؤ یہ بچہ تھا اس بچے نے یہ اتنا بڑا ایک اور کرامت بہرحال ان لوگوں کو مار دیا گیا اس میں سے ایک آدمی بچا اور اس نے بچنے کے بعد ابن کسیر نے اپنی تاریخ میں اور اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے اس نے جا کر روم کے بادشاہ سے کسرا کے بادشاہ سے مدد طلب کی اور پھر وہاں سے فوجیں آئیں اور پھر اس کو اس ظالم بادشاہ کو جب خدیر آ گیا تو اس نے سمندر میں کود کے خودکشی کر لی اور اس کی ساری فوج بھی ماری گئی ظالموں کا اندہ انجام اللہ حرب الجتیوں کرتا ہے مختصر طور پر یہ بات بتائی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر بخاری شریف میں مسلم شریف میں مسند احمد میں اور تمام تفسیروں میں ابن کسیر میں یہ سب ذکر کیا ہے یہ سب کچھ کی صلیح ذکر کیا گیا آج جو حالات ہیں جو صورت حال ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی اپنے حالات کو سمجھتے ہوئے اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہمارے سامنے ہے ایمان بچانے کی ہے ہمارا مال بھی لوگوں کی نگاہوں میں ہے ہماری عزت و عبرو بھی لوگوں کی نظر میں ہے وہ کھٹک رہی ہے اور اس کے لیے وہ ہر کوشش کر رہے ہیں ظلیل کرنے برباد کرنے مارنے نام و نشان مٹانے کا لیکن یہ تاریخ ہے تاریخ ہے ایسا ہوتا رہتا ہے ظالم آتے رہتے ہیں اور مظلوموں کو ایک زمانے تک تکلیفیں اور پریشانیاں جھیل نہیں پرتی ہیں لیکن یہ ہمیشہ کہا کیا نمرو شداد حامان کتنے بڑے بڑے نام ہیں کیا کیا ظلم و زیادتی ہیں انہوں نے دنیا میں کی ہیں ہٹلر کہیں ہے کیا دوسرا کو یہ فاسی وادی طاقتیں آج بھی ہمارے آپ کے جان مال ایمان اولاد عزت عبرو تمام کو نشانے پر لیے ہوئے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ایمان کی فکر نہیں جان و مال کی فکر نہیں عزت و عبرو کی فکر نہیں ہمارے ہاں آج باز ہمارے بھائی مال کو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ تو ہاتھوں کا مہل ہے اس کی کیا حصیت ہے لہٰذا شادی کرنے کھڑے ہوں گے تو ایک خالی منگنی میں اتنے اخراجات کریں گے کہ جس سے کئی شادیاں ہو سکتی ہیں یہ زندہ رہنے کی علامت نہیں ہے یہ سوچ آپ کی یہ زندہ رہنے کی علامت نہیں ہے یہ اجتماعی بربادی کو دعوت دینے کا طریقہ ہے اپنے بچوں کو کتنا ہم مسجد لا رہے ہیں کتنا دین سکھا رہے ہیں یہ بھی ہمارے سب اپنی جان کے لیے ہماری جان لینے کے لیے گاؤں گاؤں دہاد دہاد قصبہ قصبہ شہر شہر گلی گلی ٹریننگ ہو رہی ہے نفرتیں باٹی جا رہی ہیں لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے پہلے مردوں کو تیار کر رہے تھے لوگ اب عورتوں کو تیار کر رہے ہیں جوان بچوں کو بچیوں کو ان کو زہریلا ان کے دماغ کو ان کی سوچ کو زہریلا بنایا جا رہا ہے انسانیت ہی نہیں اپنے دین دھرم سے تجاوز کر کے اس وطن کی جو سنسکرتی تھی جو تہذیب تھی جو تمدن تھا جو ایکہ تھا جو میل ملاب تھا جو ایک ساتھ رہنے کی پرمپرہ تھی جو یکجہتی تھی اس تمام کو آگ لگا کر بھسن کرنے کی پوری پوری تیاریاں چل رہی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی کیا تیاری ہیں کیا بچنے کی تیاری بھی ہے آپ کے پاس لڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مقابلے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بچنے کا کوئی راستہ ہے آپ کے پاس کوئی تیاری آپ نے کی ہے اگر کوئی ظالم آئیں گے آپ کو مارنے کے لیے لُوٹنے کے لیے آپ کی بہو بیٹیوں کی عزت تار تار کرنے کے لئے تو ان کو گھر سے بھگانے کے لئے کھدرنے کے لئے کوئی پلان ہے آپ کے پاس کچھ بات آپ نے سوچی ہے یا صرف آپ اپنی جان بچا کر بہو بیٹیوں کو چھوڑ کر مال و دولت کو چھوڑ کر کہ عزت و عبرو تار تار کر دی جائے اور گھر میں آگ لگا دی جائے اس کے لئے زندہ ہیں آپ کیا سوچ رہے آپ سوچئے کچھ کیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں وعدو لہم مستطاعت من قوة ومن رباط الخیل ترہبون ابیہی ادو اللہ وعدوکم اپنے دشمنوں دین کے دشمنوں میں خوف پیدا کرنے کے لئے تھا کہ تمہارے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں تمہیں لوٹے نہیں جلائیں نہیں مارے نہیں تمہاری عزتیں تار تار نہ کریں ایسا کچھ تو کر کے رکھو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے جب تک دنیا میں رکھی ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے پروردگار مسلمانوں کی عزت و عبرو اور دین کی حفاظت فرمائے اور ایمان کی ہمیں فکر نصیب ہو جائے اللہ رب العزت جب تک اس دنیا میں رہے سلامتی کے ساتھ رہے اور دین کے ساتھ وابستہ رہے سبحانہ ربکر رب العزت میں سفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمين